ایک دفعہ سلمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے مجھے بڑی حکومت دیئے میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں کچھا ایک مہینہ کہا سلمان یہ تیرا کام نہیں کچھا ایک دن کہا سلمان یہ تیرا کام نہیں نہ تیرے بس کا نہیں کہا یا اللہ ایک دن تو مجھے اجازت دے میں رکل تم بہت کچھ دیتا کرو کرو تو سلمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروائے ہوا کو حکم دیا گیا کہ تھنڈی ہو کے چل کھانے خراب نہ ہو اور اتنا لمبا دستر خان بچھا کہ ایک طرف سے چلتے تو ایک مہینہ کے بعد جا کر دستر خان ختم ہوتا تھا تو جب کھانا تیار ہو گیا تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کھانا تیار ہے تو اللہ نے فرمایا کہ کس کو پہلے کھلا ہوگی زمین والوں کو کہ پانی والوں کو تو سلمان علیہ السلام کہلے گے پہلے پانی والوں کو کھلا دوں پھر فارغ ہو کے زمین والوں کو کھلا دوں گا تو ایک مشلی میں سب نکالا کہنے لگے سلمان سنائے آج ہم آپ کے مہمان ہیں کہنے لگے صرف تم ہی نہیں سارے ہی ہو کہا پہلے مہینہ تھا بھی لگا اور کہا آجا اب اس مشلی نے ایک طرف سے موں کھول اور برتنوں سمیت دیکھوں سمیت ڈانگوں سمیت ہر چاہے اندر 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 سورا دستر خان اس نے پیٹ میں ڈال لیا کہنے لگے یہ حضرت کچھ اور پیش کریں وہ کہنے لگے کہ تو سارے اندر کھا گئی میں کہتو پیش کرو وہ کہنے لگی سلمان تیرے رب نے کہا تھا نا یہ تیرا کام نہیں آج میں تیری وجہ سے بھوکی واپس جا رہی ہوں میرا رب روزانہ ایسے تین لکمیں مجھے کھلاتا ہے روزانہ تین لکمیں میرا رب ایسے مجھے کھلاتا ہے تو بچو پہلی بنیاد ہے پالنے والا اللہ ہے رزق اللہ دیتا ہے پیسے سے نہیں دکان سے نہیں کربار سے نہیں ذمہ دارے سے نہیں ٹگریوں سے نہیں رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے تو جب یہ بنیاد بنیں گی تو اگلی بنیاد ہے پھر اس میں سچائی اور دیانداری سے چلو اگر آپ مجھ سے اسلام پوچھو نا دو لفظوں میں کہ دو لفظوں میں اسلام بتاؤ تو میرے پاس ہیں سچائی اور دیانداری اور آپ مجھ سے پوچھو کفر دو لفظوں میں بتاؤ دنیا کا کفر دو لفظوں میں بتاؤ تو میرے پاس دو لفظ ہیں جھوٹ اور دھوکہ جھوٹ اور دھوکے بازی یہ ساری دنیا کا کفر ہے اور سچائی اور دیانداری یہ ساری دنیا کا اسلام سارا اسلام دو لفظوں میں بند ہو جاتا ہے اور پوری دنیا کا کفر دو لفظوں میں بند ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا دھوکہ دے جھوٹ بولنا دھوکہ دینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے کوئی پی رہا ہے کوئی سینے پہ مل رہا ہے کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہیں ما یحملکم علیہ حالہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہا حبا لیلہ ولی رسول ہی کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے پیار ہے اس لئے کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسی کہتا ہے وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہو اور تمہاری محبت بھی قبول اور اللہ بھی تم سے پیار کرے وہ بتاتا ہوں حجیب کیا ہے تو آپ نے فرمایا سر ان یحب اللہ ورسولہ وحبہ اللہ ورسولہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے پیار کریں اور تم بھی اللہ اس کے رسول سے پیار کرو تو صرف ہے وضو دے پانی پیمرنا کم نہیں بڑھنا اسے تین کام کرنے بڑھیں کیا کیا ہیں کہ فَلْ يَسْتُقِلْ حَدِيثَ اِذَا حَدَّتْ اسے زندگی بار سچ بولنا ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ سچ بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا دوسری کیا ہے فَلْ يُؤَدِّلْ اَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا دیانت داری سے کام کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگو تحجد میں کسی کو روتے دیکھ کہ یہ نہ سمجھنا بہت بڑھات میں لَا تَغُرَّنَّكُمْ تَنْتَنَتُ الرَّجُلْ بِاللَّيْلِ فِي صَلَاتِ کسی کو تحجد میں ہچکیاں لیتے گڑ گڑاتے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ رابعہ بس رہی ہے جنہید وغدادی ہے یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑی عورت ہے بہت بڑا مرد انسان ہے اِنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلْ کامل مکمل اکمل عالی ترین انسان جانتے ہو کون ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے عالی درجے کا انسان ہے سب سے مکمل کامل اکمل انسان ہے جو دھوکہ نہ دے تکلیف نہ پہنچائے تو میرے نبی نے دو باتیں فرمائیں اللہ اس کے رسول سے پیار ہے تو سچ بولو جھوٹ نہ ہو دیانتداری سے چلو دھوکے بازی سے نہ چلو میرے نبی اسے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزل ہو سکتا اب نے کہاں بخیل ہو سکتا اب نے کہاں جھوٹ بول سکتا ہے نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے میرے سارے معاشرے میں جھوٹ ہے صرف یہ نہیں کہ تجارت یا کاروبار یا لیندین پورے معاشرے میں جھوٹ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا دھوکہ کبھی نہیں دے گا میرے عزیزوں سچائی اور دیانت داری پر اپنی زندگی کی بنیاد قائم کرو پھر یہاں تم ڈگمگا ہوگے چونکہ سارا بازار تو جھوٹ بول رہا ہے سارے دفتر جھوٹ بول رہا ہے سب دھوکہ دے رہے ہیں اور تم پٹو گے پسو گے تو یہاں جو چیز تمہیں کھڑا کرے گی وہ اللہ پر یقین کھڑا کرے گا کہ میرا رب اللہ ہے الحمدللہ رب العالمین میرا رب اللہ ہے میرا پالنے والا اللہ ہے میری نوکریں نہیں ڈگری نہیں کروار نہیں تیارت نہیں میرا پالنے والا اللہ ہے لہذا مجھے سچ ہی بولنا ہے یہ سچ اتنی بڑی دولت ہے یہ جو ملک دنیا میں راج کر رہے ہیں ٹیکنالوج کینیڈا گیا یہ مئی میں وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی نا ان کے ممبران نے مجھے انوائٹ کیا تو میں نے ان میں تھوڑی بات کی میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ دنیا پہ راج کر رہے ہیں اس کی وجہ ٹیکنالوجی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے قوم سچ بولتی ہے چھوٹنے بولتی ہے دیانتداری سے کام کرتے ہیں دھوکہ نہیں دیتا اور میرے میرے دیس میں جھوٹ ہے سچائی کوئی دھوکہ ہے دیانتداری کوئی بلکہ ساری لانتان سچے پر ہوتی ہیں ساری لانتان دیانتدار پر ہوتی ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جھوٹے کو سچا کہا جائے گا سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور دیانتدار کو بددیانت کہا جائے گا بددیانت کو دیانتدار کہا جائے گا تو جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنا دیدار کرائے گا اور جنت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے پہلا ٹائٹل ملے گا مرحبا بالصادقین سچے بندوں کو مرحبا تو دو باتیں ہو گئیں ایک یہ ہے کہ سچ بولنا دوسرا ہے دیانت داری اور تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَا یہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلو